بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدا وصلاة والسلام على من لا نبی بعدا وعلى آلہ واصحابہ اجمعین السلام علیکم امید ہے آپ تمامی احباب خیر و احفیت سے ہوں گے اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھیں انشاءاللہ عزوجل آج علی حضرت اور ان کے والد گرامی مولانا نکی علی خان علی رحمت اللہ المنان کی ایک بہت ہی معشور معروف کتاب جس کو دعوت اسلامی نے تخبری بنا فضائل دعا بنا کے پیش کیا ہے انشاءاللہ عزوجل اسی سے ایک باب لیا ہے میں نے جو آج ہم بیان کریں گے انشاءاللہ اسی کے حوالے سے سنیں گے عالی حضرت رحمت اللہ نے اس میں ایک باب باندھا ہے کن کن باتوں کی دعا نے کن 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 دعا انہی وہو دعائیں جو نہیں کرنی چاہتے انشاءاللہ اس کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں علی حضرت رحمت اللہ تعالی نے اس میں سب سے پہلا مسئلہ جو بیان کرمایا ہے یہ کونسی دعا ہمیں نہیں کرنی چاہتے علی حضرت رحمت اللہ تعالی نے جو مسئلہ بیان کیا ہے اس میں پہلا جو ہے اولین یہی لیا ہے کہ دعا میں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے کہ مثلاً انبیائی کرام علیہ السلام کا مرتبہ مانگنا اور علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے اس میں دوسرا مسئلہ جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ لغو اور بے فاہدہ دعا نہ کریں لغو اور بے فاہدہ دعا نہ کریں اس کے حوالے سے ایک حکایت بھی پیش کیے لیتا ہوں جو دوسرا مسئلہ ہے کہ بے فاہدہ دعا نہیں کرنی چاہیے اس کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما اس کے راوی ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص سنواس نامی تھا بنی اسرائیل میں یہ شخص تھا سنواس نامی شخص تھا اس کو حکم ہوا کہ آپ تین دعائیں کرو آپ کی تین دعائیں قبول کی جائے تو اس شخص نے پہلی جو دعا کی وہ یہ کی جو میری عورت ہے یعنی جو میری گر والی ہے اہلیہ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے دعا کی دعا کیا کی کہ بنی اسرائیل کی تمام عورتوں میں میری بیوی سب سے خوبصورت ہونے چاہیے تو اس کی دعا قبول کی گئی تو جب اس کی دعا قبول کی گئی اس کی بیوی خوبصورت بنی تو اب خوبصورت بنی تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ شوہر کو ستانے لگی تو شوہر نے صافہ ہو کر یہ دعا رب زلجلال جلہ و آلہ کی بارگاہ میں مانگی پہلی دعا مانگی تھی کہ خوبصورت ہو جائے اب دوسری دعا مانگی خفا ہو کر وہ یہ کیے اے اللہ پاک اس کو خطیہ بننی اب دوسری دعا کی خطیہ بنانی کی تو دعا قبول ہونی تھی تو دعا قبول ہو گئی جب دعا قبول ہو گئی اب مسئلہ ہو گیا اس کی جو بیٹیاں تھی وہ یہ سفارش کرنے لگی کہ اے ابو ان کو صحیح کر دے ان کو صحیح کر دے اور اس نے اب بیٹیوں کی مان لی بیٹیوں کی جب مان لی تو اس نے دعا کی اب آخری دعا ہے تیسری دعا ہے وہ کر لی کہ اے اللہ پاک اس کو اصل صورت میں بنا دے اس کو اصل صورت میں بنا دے رب زلجلال کی بارگاہ میں دعا قبول ہو گئی اور اس کی یہ تین دعایں یوں ضائع ہو گئی کچھ فائدہ ہی نہیں نکلا تو اسی لیے جو دوسرا مسئلہ ہے آلہ حضرت رحمت اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ہمیں بے فائدہ دعا نہیں کرنی چاہیے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے تیسرا مسئلہ اس میں بیان فرمایا ہے کہ گناہ کی دعا نہ کریں گناہ کی دعا نہ کریں کہ گناہ کی طلب بھی گناہ یعنی گناہ کی طلب بھی گناہ اللہ اکبر کبیرہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے چوتھا مسئلہ اس میں بیان فرمایا کہ کونسی دعا ہمیں نہیں کرنی چاہیے کن کن باتوں اسے ہمیں رکنا چاہیے جو دعا نہیں کرنی چاہیے آلہ حضرت نے چوتھا مسئلہ بیان فرمایا قطع رحمی یعنی رشتداروں سے تعلق ہتم کرنا یہ دعا بھی رب زلجلال سے نہیں مانگنی چاہیے مثلا فلا فلا رشتدار میں لڑائی ہو جائے ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے ترمیزی شریف میں ایک روایت ہے حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ ظلم و قطع رحمی کی درخواست نہ کریں یعنی مسلمان کی دعا تو قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ ظلم اور قطع رحمی کی دعا نہ کریں درخواست نہ کریں اس کے بعد آلہ حضرت نے پانچ با مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حقیر چیز نہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے حقیر چیز نہ مانیں کہ رب زلجلال جلل وعالی گنی ہے اسے جو مانگیں اسے زیادہ کی ہی طلب کرنی چاہیے اچھے کی ہی طلب کرنی چاہیے جبکہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مانگو تو خدا رحمان جل وعالی سے فردوس مانگو کہ فردوس جنت کا آلہ درگا یعنی جب مانگو تو فردوس مانگو رب زلجلال سے یعنی یہاں بھی ہمیں تلقین جو ہے آلہ کی کی جا رہی ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے چھٹا مسئلہ بیان فرمایا وہ یہ کہ رنج و مسئیبت سے گبرا کر اپنی مرنے کی دعا نہیں یعنی اپنی مرنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ آپ نے وہ سنا ہی ہوگا عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ ان سے دعا کرتے ہیں شہادت والی دعا کر سکتے ہیں لیکن یہاں جو ہے مسئیبت و رنج و گم کی وجہ سے مرنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے شہادت اور غرمدنا تو مرنے کی دعاo نہیں کرنی چاہیے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی اسی کتاب میں یعنی فضائل دعا میں ساتھ وہاں مسئلہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ بے غرز شرعین اسی کے مرنے اور خرابی کی دعا نہ کریں مرنے کی دعا اور خرابی کی دعا نہ کریں یہ بھی دعا نہیں کرنی چاہیے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آٹھوہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو یہ دعاں نہ دے کہ تُو کافر ہو جاؤ. یعنی کسی مسلمان کو یہ دعاں نہیں دینی چاہیی کہ تُو کافر ہو جاؤ. اس کے بعد نوہ مسئلہ علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی لے بیان فرماتے ہیں کسی مسلمان پر لانت نہ کرے یعنی کسی مسلمان پر لانت نہ کرے اسے مردود و ملعون نہ کہے اسے حدیث مبارکہ میں بہت جگہ حدیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے تو ایسی بھی دعا نہیں کرنی چاہیے اس کے بعد اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایک مسئلہ اسی کتاب فضائل دعا میں بیان کرماتے ہیں یہ دسوہ مسئلہ ہے کسی مسلمان کو یہ دعا نہ دے یعنی یہ دعا بھی نہیں کرنی چاہیے کہ تجھ پر اللہ تبارک و تعالی کا گذب ہو تجھ پر اللہ تبارک و تعالی کا گذب ہو اور تُو آغ میں چلا جا تُو دوزخ میں چلا جا ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے اس کے بعد گیروہ مسئلہ جو آل باروہ مسئلہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی اس کے بعد باروہ مسئلہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی جو بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اے اللہ پاک سب مسلمانوں کے سب غنا بخش دے یہ دعا بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے پھر کچھ حدیث مبارکہ کا وہ انکار لازم آ جائے گا یعنی یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اے اللہ پاک جلہ وعالی سب مسلمانوں کے سب غنا ہیں غنا معاف کرما یہ دعا نہیں کرنی چاہیے اس کے بعد آلہ حضرت رحمت ورحمان پیروہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ اپنے اہل و ایال اپنے احباب کے لیے بد دعا نہ کرے اپنے اہل و ایال اپنے احبابوں کے لیے بد دعا نہ کرے کہ ہو سکتا ہے اجابت کا وقت ہو اور وہ قبول ہو جائے تو پھر بعد میں پشتاوا ہوگا پھر بعد میں ندامت ہوگی اس کے بعد آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی لے اور ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ جو چیز آپ کے پاس آرےڈی ہو جو چیز آپ کے پاس آرےڈی ہو اس کی حصول کی دعا نہ کرے جو پہلے سے یہ موجود ہو اس کی دعا نہ کرے اس کے بعد آخری جو آلہ حضرت رحمت و رحمان مسئلہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ رب زلجلہ جلہ و آلہ سے یہ دعا بھی نہیں مانگنی چاہیے کونسی ہے دعا میں حجر و تنگی نہ کرے دعا میں تنگی نہیں کرنی چاہیے مثلا یوں نہ مانگے کہ تنہا موجود پر رحم فرما کہ اللہ پاکھ خالی صرف اور صرف موجود پر رحم فرما باقی کسی اور پر رحم نہ فرما یا یہ یوں کہے کہ یا اللہ عز و جل صرف مجھے بخش دے اور میرے فلان فلان دوست کو بخش دے یہ بھی نہیں کرنی اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق تک فرمائیں السلام علیکم و رحمت اللہ فی امان اللہ و رسول